ایچ ڈی ڈی کمپیوٹر کی ہارڈ لیپ ٹوک کی ہارڈ پورٹیبل ہارڈ یہ گرنے سے خراب ہوتی ہے یا نہیں یہ ویڈیو اتنی انفرمیٹیو ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جن لوگوں کی ہارڈ گرنے کی وجہ سے خراب ہوئی ہے وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گے کاش انہوں نے یہ ویڈیو پہلے دیکھ لی ہوتی تو وہ اس لاؤس سے اس رقصان سے بچ سکتے تھے اب کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ ان کی ہارڈ گرنی ہے لیکن خراب نہیں ہوئی دیکھیں جن کی ہارڈ گرنے سے خراب نہیں ہوئی وہ آج خراب نہیں ہوئی تو کچھ حصے کے بعد خراب ہو سکتی ہے وہ اپنا ڈیٹا بیک اپ کر لے پھر نہ کہنا خبر نہیں ہوئی یہ ہارڈ میں ایکسپیرنس کی بیس پہ کہہ رہا ہوں اس طرح آپ گرائیں گے نیچے گرے گی تو اس کا میڈیا ڈسٹرم ہو جائے گا اس کا ہیڈ ٹوٹ سکتا ہے اس کا ہیڈ ڈسٹرم ہو سکتا ہے تو یہ فارٹ کارڈ کے خراب ہونے کے فارٹ سے زیادہ دکھی کرنے والا فارٹ ہے ایک کاریگر کے لیے سب سے مشکل کسی ہارڈ کو ٹھیک کرنا یہ کارڈ کو ٹھیک کرنا کوئی اتنا مہنے نہیں رکھتا ہارڈ کے میڈیا کو ٹھیک کرنا بہت مشکل کام ہے کارڈ کو ٹھیک کرنے میں خرچہ بھی کام آتا ہے میڈیا کا فارٹ جو کہ گرنے کے لیے سے موصلی بنتا ہے اس کو ٹھیک کرنے میں آپ کے پیسے بھی زیادہ لگتے ہیں اور عام بندہ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا اس بات کو بلکل ایزی نہ لے اگر آپ کی ہارڈ گر چکی ہے آپ کو پتا ہے اس کا ڈیٹا بیک اپ کر لے اور اس سارے نقصان سے بچنے کے لیے آپ کو کچھ خاص نہیں کرنا آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ ہارڈ کو آرام سے آپ نے رکھنا ہے اگر ٹریول کرنا ہے کہیں لے کے جانے کی آپ کو ضرورت ہے یا خریر کے اپنے کر لے کے جا رہے ہیں تو اس کو آرام سے رکھنا ہے ہارڈ کو آرام سے رکھنا ہے اس سارے کام سے بچت کا طریقہ صرف احتیاط ہے کہ اس کو گرنے نہ دیں ایلی ڈی سے موصلی ہارڈ ورگ گر جاتی ہیں اتارتے وقت لگاتے وقت اور ان کی وہ ویڈیو جو اس میں ہوتی ہے یا اس میں جو بھی ڈیٹا ہوتا ہے وہ شہو نہ باند ہو جاتا ہے پھر وہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں یہاں پہ یہی بات ہم آپ کو فری میں بتا رہے ہیں بعد میں جب آپ آئیں گے ہو سکتا ہے ہم آپ سے ڈیروں ڈیر پیسے مانگیں اور آپ کو وہ پیٹ کرنے پڑیں اور سمٹائم ایسا بھی ہوگا آپ پیسے پیٹ کرنے پر تیار ہوں گے لیکن ہو سکتا ہے تب بھی آپ کا ڈیٹا نہ نکلے اور آپ میں سے جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان میں سے بہت سے لوگ اس چیز کی آئی ویٹنس ہے کہ ان کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے کہ وہ پیسے لے کے گھومتے رہے لیکن ان کا ڈیٹا بھی نکلا اور جن کا نکلایا وہ بھی کوئی دو چار سو روئے یہ پانچ ساسوں میں نہیں نکلا ان کے ڈیروں ڈیر پیسے لگ گئے ہیں ایلو ویور السلام علیکم باشا کمپیوٹر چینل پر آپ کا ویلکم ہے اگر آپ چینل پر نیو ہیں چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبکرائب کیجئے گا دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں دو ہارڈ ڈرائیب پکڑی ہوئی ہیں یہ لیپ ٹوپ کی ایچ ڈی ڈی ہارڈ ڈرائیب ہے یہ کمپیوٹر کی ہارڈ ڈرائیب ہے دونوں ایچ ڈی ڈی ہیں ساتھا ہارڈ ڈرائیب بھی بات نہیں ہو رہی اس کو گرنے سے بچانا ہے یہ دیکھیں انچائی دیکھ رہے ہیں یہاں سے یہ گرے گی یہ بظاہر کوئی اتنی زیادہ انچائی نہیں ہے لیکن ایک چل کیا ہونا ہے یہ ہارڈ ڈرائیب اس میں سے آوازیں آنے شروع ہو جانی ہیں اس میں بیٹ سیکٹر اپیر ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے یہ چلنا ہی باند ہو جائے ہو سکتا ہے اس کے اندر جو ہیٹ لگاؤں وہ ہیٹ نہیں فس جائے جب آپ لیپ ٹوپ لے کے جاتے ہیں کسی دکان پہ ونڈو کروانے کے لیے یا صحیح کروانے کے لیے یا دکان سے واپس گر لے کے جاتے ہیں اس کو کبھی بھی آپ نے ایسے نہیں رکھنا گرنے نہیں دینا اس کو شوق سے بچانا ہے سسٹم لے کے جانا ہے سسٹم کو موو کروانا ہے گر سے شفٹ کرنا ہے اس کو پیاس سے رکھنا ہے ایسے نہیں رکھنا یہ انچائی کہ آپ کو اتنا پریشان کر سکتی ہے میں نے ہزاروں لوگوں کو ہزاروں بھی شہر میں نے کام کاؤ ہزاروں لوگوں کو اپنے ڈیٹے کے لیے رولتے پریشان ہوتے دیکھا ہے بات صرف ہارڈ کی نہیں ہے اس میں آپ کا قیمتی ڈیٹا ہو سکتا ہے اس میں آپ کی شادی کی مووی ہو سکتی ہے اس میں آپ کے مالدین کی تصویریں ہو سکتی ہے اس میں آپ کی بینٹ سکیلمنٹس ہو سکتی ہیں آپ کے پاسورڈز ہو سکتے ہیں اسائنمنٹس ہو سکتی ہیں بہت بہت گستنگ لوگ بہت غریب لوگ امیر لوگ ہارڈ کو لے کے پھرتے ہیں کہ ہماری ہارڈ ٹھیک ہو یا نہ ہو ہمیں ڈیٹا نکال دیں وہ ہارڈ ان کی چاہے فور ٹی وی لگی ہوئی ہے ایٹ ٹی وی لگی ہوئی ہے وہ ہارڈ ہی تھرٹی تھوزن سے زیادہ قیمت کی ہے لیکن وہ لوگ اس قیمت کو بھول جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ڈیٹا نکالے اس کے لیے لوگ لاہور جاتے ہیں کراچی جاتے ہیں سلام آمباد جاتے ہیں میں نے بہت سارے لوگ دیکھئے ہیں جو چائنا تک پروچ کرتے ہیں وہاں اپنی ہارڈ بجواتے ہیں لیکن ڈیٹا قسمت والے بندوں کو ملتا ہے دیکھیں یہاں پہ ایک بات کلیر سمجھ لیں کہ جتنی انچائی میں دکھا رہا ہوں کہ اتنی انچائی سے گرنے پہ ہارڈ خراب ہو سکتی ہے میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اتنی انچائی سے گرے گی تو ڈیفینیٹلی خراب ہو جائے گی لیکن اگر آپ کی قسمت اچھی ہے تو اس سے بھی زیادہ انچائی سے گرنے پہ ہارڈے میں نے چلتی دیکھی ہیں وہ خراب ضرور ہوتی ہیں کچھ ہارڈ فوری خراب ہو جاتی ہیں کچھ ایک مہینے کے بعد خراب ہوتی ہیں کچھ زیادہ ٹائم بھی گزار دیتی ہیں لیکن ان کو گرنا نہیں چاہیے ہارڈ کے خراب ہونے کی سب سے بڑی وجہ اس کا گرنا ہے اس کو شوق لگنا ہے اس کا ہاتھ سے چھوٹ کے گرنا ہے یہ میری اپینین ہے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں لیکن میں نے اپنی لائف میں یہ کمپیوٹر کی لائف میں جتنے لوگ میرے پاس ہارڈ رپیر کروانے آتے ہیں ان میں سے موسری لوگ یہی بتاتے ہیں کہ لیڈی کے ساتھ ہارڈ اٹیچ کی ہوئی تھی کمپیوٹر ہاتھ سے گرا تھا لیپٹوپ ہاتھ سے گرا تھا ہارڈ ہاتھ سے گری تھی اس ایکسپیرینس کی بیس پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہارڈ کا گرنا اس کے خراب ہونے کی سب سے کامن ریزن ہے سب سے بڑی ریزن ہے پھر میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میں ایچ ڈی ڈی ہارڈ کی بات کر رہا ہوں ایس ڈی ڈی کی بات نہیں کر رہا ایس ایس ڈی ہارڈ اگر ہے اس کو آپ شب سے بھی پینکیں گے تو ہو سکتا ہے وہ بن جائے اس کو کچھ نہ ہو لیکن ایچ ڈی ڈی ہارڈ اگر آپ نے گرا دی تو اس میں آپ کا ڈیٹا ہے تو اس نے آپ کو گرا دینا پہلے یہ واضع سن رہے ہیں نا پہلے اس سے تھاک ہی واضع آنی ہے پھر آپ کی تھاہ ہو جانی ہے تو یہ پبلک اویرنیس میسیج ہے پریشانی سے بچنے کے لیے احتیاط کریں یہ چھوٹی سی غلطی یقین کرے اتنی بڑی سزا بن جاتی ہے بڑے بڑے قابل لوگ اس کے پیچھے رولتے پھرتے ہیں پیسے لے کے پھرتے ہیں ڈیٹا نکلوانے کے لیے خجل خوار ہو جاتے ہیں اللہ نہ کرے یہ کسی کے ساتھ بھی ہو تو سب سے پہلی احتیاط یہ ہے کہ اس کو آپ نے احتیاط سے رکھنا ہے اگر لیپٹوپ میں لگی ہوئی ہے تو لیپٹوپ کو احتیاط سے رکھنا ہے سسٹم میں لگی ہوئی ہے تو سسٹم کو احتیاط سے رکھنا ہے مطلب اس کو جمپ شاک نہیں لگنا چاہیے ایکسیڈنٹلی آپ سے ہاتھ سے گر جائے تو گر جائے اس کو تو ہم روک نہیں سکتے ہیں لیکن لاپروائی سے خدار کے لیے اس کو گرنے مت دیں پر کسی کا ڈیٹا ابھی بھی اس کو نہیں ملا اللہ کرے اس کو مل جائے وہ اس دکھ کو اس درد کو سمجھ سکتے ہیں میری یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو یہ سوچ رہے ہوں گے کاش ہمیں اس بات کا پہلے پتا ہوتا تو ہم اس لاؤ سے اس نقصان سے اس پریشانی سے بج جاتے ہیں اب بھی وقت ہے اگر آپ کو پتا چل گیا ہے تو اس بات کو صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے سے آگے شیئر کریں تاکہ جو آپ کے ساتھ ہوا ہے اللہ نہ کرے کسی اور کے ساتھ ہو لائک کریں کمنٹ کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ